بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سکس کلاس آج میں فائی پائنٹ ٹو کا قیسن نمبر فور کرنے لگا ہوں دیکھیں چوتھا سوال ہے اس میں ہے سلیم کی سیلری ٹویل تھاوزنڈ ٹوٹا سیلری ہے ٹویل تھاوزنڈ اس میں سے وہ عام دیتا ہے ون اوور ٹویلڈ یعنی اپنی سیلری کا باروہ حصہ عالم دیتا ہے عالم کہتا ہے خیرات کو ایک بڑا بارہ حصہ یعنی ٹویل تھاوزنڈ ملٹیپلائے بائی ون اوور ٹویل تو اسے ریڈیوز کرتے ہیں تو یہ ون تھاوزنڈ آ جاتا ہے یہ ون تھاوزنڈ اس نے دے دی خیرات ٹھیک ہے عالم کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ خیرات ہوتا ہے اب ریمیننگ کہہ بچہ آپ کے پاس ریمیننگ ٹویل تھاوزنڈ میں سے ہم یہ ریڈیوز کرتے ہیں ون تھاوزنڈ تو یہ الیون تھاوزنڈ باقی بچ جائے ہیں ٹھیک اب ہاؤس ایکسپینڈیچر یعنی ایکسپینڈیچر کہتے ہیں اخراجات کو ہاؤس ایکسپینڈیچر جو گھر میں خرچ کیا ہے وہ ریمیننگ یعنی جو رقم یہاں سے بچ گئی الیون تھاوزنڈ اس کا نصف وہ ہاؤس ایکسپینڈیچر گھر میں جو اخراجات ہوئے ریمیننگ اس کا ہاف کرنے کے لئے اس دو سے ڈیوائٹ کرتے ہیں ہم نے تو یہ پچ پنس سال پہ یعنی پانچزار پانچ سال پہ پائیو تھاوزنڈ فائیو ہنڈر یہ کہ آگے ہاؤس ایکسپینڈیچر اب پھر ریمیننگ یعنی باقی پھر نکالتے ہیں الیون تھاوزنڈ مائنس فائیو ہنڈرڈ فیفٹی فائیو ہنڈرڈ ٹھیک ہے تو یہ ریمیننگ کیا بچا فیفٹی فائیو ہنڈرڈ بچا اب اس کے بعد وہ اس کے ذمہیں کچھ کرز ہیں وہ کرز بے کرتا ہے پی ڈیوی ٹی یہ کرز ودا کرتا ہے کتنا تو آور فائی پرسنٹ آف دا ریمیننگ ریمیننگ کتنا ہے فائیو ہنڈرڈ اس کا ٹو بائی فائیو ہنڈرڈ اسے ڈیوائیڈ کریں تو الیون ہنڈرڈ آجتا ہے الیون ہنڈرڈ کو ٹو سے ملٹیپلائے کریں تو یہ ٹوانٹی ٹو ہنڈرڈ آجاتا ہے ٹھیک ہے اب پھر اس کا ریمیننگ اب نکالیں گے ریمیننگ ہے فائیو ہنڈرڈ مائنس ٹوانٹی ٹو ہنڈرڈ جو پے اس نے کیا ڈیپٹ پے کیا کرز ادا کیا تو یہ ہے تھارٹی تھری ہنڈرڈ باقی بچی گیا ٹھیک ہے بچو یہ بات سمجھا گئی اب آگلے سوال پر چلتے ہیں اب یہ دیکھیں اگلا سوال ہے یہاں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ایک پیپر کی قیمت ہے زیرو پائنٹ فور زیرو یعنی روپیز زیرو پائنٹ فور زیرو کاسٹ آف پیپر کتنے کی ایک پیپر کی قیمت یہ ہوگئے تو یہاں ایک روپیہ ایک روپیہ کاسٹ و کتنے پیپر کی ہوں گی وان پر، زیرو پائنٹ فورزیرو اور روپی سیونٹی ایٹ، پوائنٹ فور زیرو کاسٹ ہوگی وال اور ملٹپلائے سینٹی ایٹ پوائنٹ,… جب ہم اسے ڈیوائٹ کریں گے تو یہ نینٹی سکس پیپر جب ہم کریں گے جواب آ جائے ٹیک ہے بچوں تو یہ ہو گیا آج کا آپ کا لیکچہ اب ہومورک میں کریں گے کوئیسٹن نمبر فائی اور کوئیسٹن نمبر سیکس سیکس میں نے کر دیا سیون فائی اور سیون آپ ہومورک میں کریں گے باقی پھر اگلے تین کوئیسٹن ہم اگلے لیکچر میں کریں گے میں نے بہت کام اب ایک ایک ایکسرسائز کو میں تین تین چار چار دن دینے لگا ہوں اور اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ زیادہ سے زیادہ سوالوں کو سمجھنے کا محاقہ ملے گا اور آسانی سے آپ سمجھ پائیں گے مجھے امید ہے کہ آپ انہیں کے ساتھ حل کر رہے ہوں گے تینک یو اللہ حافظ